From Nothing Do This Without Keyboard فیل بھی دے It's not just کہ آپ نے پیانو بجا لیا اس کی ایک اچھی فیل ہونا بہت ضروری ہے Especially اگر آپ کوئی sad song گا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے گانے کی بیٹ پتا ہونی چاہیے مطلب بیٹس پر منٹ کتنا ہے For example گانے 90 بی پی ایم پہ ہے 100 بی پی ایم پہ ہے 120 پہ ہے تو اس کے لیے میں سمپل سا ایک طریقہ کرتا ہوں کہ اس کو For example میں select کر لیا لیئر کو اور میں یہاں سے بیٹ آن کر کے recording کے ساتھ مطلب میری بیٹ آن ہے اس کی وولیوم گانا ساتھ گا لیتا ہوں میں تھوڑا سا تاکہ وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی اس بیٹ پہ وہ گانا اچھا بیٹھ رہا ہے For example گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی شرابی دل ہو گیا اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ بیٹ اس گھانے کے لیے مطلب ٹھیک ہے اگر اس سے میں تھوڑ تیز چاہوں گا تو میں یہ 90 کو یہاں سے 100 کر دوں گا 120 کر دوں گا 110 کر دوں گا جو بھی اپنے حساب سے اب ہم پیانو پہ جانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئیں گے اس آوڈیو پیانو پہ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں جو ایکچول میں پیانو یوز کرتا ہوں وہ پیڈ ہے ایڈکٹیو کیز کے نام سے ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو اس کا جو فیل ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں آپ کو اس کی وغیرہ سب کچھ مطلب پیڈ مل جائے گا لیکن میں ابھی آپ کو وہ والا پیانو بتاؤں گا جو کہ normal اس کے اندر already ہے تاکہ آپ اگر یہی software exact use کریں تو آپ کو پتا ہوگے کیسی فیل آئے گی اور کیسا sound دے گا اب 90 bpm پہ میں یہاں پہ double tap کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک پورا چارٹ کھل جاتا ہے کیز کا مطلب دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے یہ سارا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں c2 c3 اسی طرح سے bdf سارا کی بورڈ بناوا ہے تو اب جس طرح اگر آپ layman ہیں layman میں اس sense میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ بھائی a کہاں پہ ہے b کہاں پہ ہے c کہاں پہ تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاؤں گا یہ ویب سائٹ ہے eightnotes.com اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بالکل layman ہے اس کو بس یہ پتا ہے کہ بھائی گانی کا کارڈ ہے a minor for example a minor ہے b minor ہے چلیں ابھی ہم کہتے ہیں a minor پہ گانا ہے a میں نے a select کیا اور نیچے اس کے یہ minor select کر لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں a c e وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ a c e ملا کے a minor کارڈ بن جائے گی اب آپ نے کرنا یہ ہے یہاں پہ سے آپ نے pencil tool select کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ مارک کر لینا ہے a c اور e کو a آپ نے مارک کیا c مارک کیا اور e مارک کر دیا ٹھیک ہو گیا اب یہ ایک آڈ ہے اگر آپ اس کو play کر کے دیکھیں تو آپ کو سنائی بھی دے گا اس کے بعد آپ نے اس کو بڑا کر لینا مطلب کیونکہ obviously وہ اتنی دیر کیلئے تو نہیں بجھرا پورا بار میں بجے گا تو آپ اس کو select کر کے یہ اس طرح سے آپ پورا 2.1 تک لے آئیں گے وہ پورا ایک بار ہے اگر آپ سنیں تو آپ کو سنائی بھی دے گا پورا یہ اس طرح سے ہے اب اس پہ کرنا ہی ہے کیونکہ obviously وہ صرف chord chord نہیں بجھرا ہم چاہیں گے کہ تھوڑا اس میں feel آئے تھوڑا اس میں بہتری تھوڑا لگے کے یار by hand play ہوا ہے تو ہم کریں گے کیا یہاں پہ one by four note select کر لیں گے یہ میں آپ کو ایک simple سی example دے رہا ہوں بہت سے different take ہیں one by eight کر کے بھی select ہو سکتا ہے اور الگ الگ جلدی جلدی shifting بھی ہو سکتی ہے سب کچھ تو اب آپ کریں گے کیا کہ اس کو feel دینے کے لیے اس کو a کو select کیا c کو آگے لے گے one by four e کو select کیا اور پکڑ کے آپ آگے لے گے اور تھوڑا سا base feel دینے کے لیے اب آپ normal جو آپ پہ آنا بجاتے ہیں آپ اس کو a three پہ بجائیں مطلب a three یا three کا جو پورا section ہے نا مطلب c three d three f three g three a three b three انہی میں بجائیں لیکن base note کے لیے آپ ایک نیچے اسی chord کا for example یہاں میں نے a بجائے تو آپ b a two پہ بھی ایک صرف a two کا note دے دیں وہ تھوڑا base کے لیے اب یہ سارے جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی volume نیچے same ہے اب آپ ایک کام کریں گے کہ آپ base والے note کو لیں گے اور اس کی volume ہلکی سی کم کر دیں گے a کا volume ٹھیک ہے c کو آپ تھوڑا اور نیچے لیں گے اپنے حساب سے وہ سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنا ہونا چاہی ہے اتنا نہیں ہونا چاہی ہے کون سے اب ای کو بھی آپ اسی طرح تھوڑا زیادہ اوپر نیچے کرنے اس سے ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا وہ volume ہر کی کی جب اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ تھوڑا فیل ایسا آتا ہے کہ لائیو بجاو ہے یا تھوڑا ایک اچھا فیل دیتا ہے اب اسی طرح آپ یہاں پہ بھی یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کر لیں تو تھوڑا a کا higher کی a four مطلب بہت اوپر کا کی ہے اب آپ اس کو سنیں گے تو یہ دیکھیں کیسا فیل دے گا بلکل ایک ڈیفرنٹ اس پہ آگیا اب اس کا نام رکھ دیں a minor کیونکہ یہ a minor بج رہی ہے اس کو اب میں آپ کو یہ hack بتا رہا ہوں یہ ہر دفعہ وہی مطلب دوبارہ سے سارا بنانے سے بہتر ہے اب a minor کو آپ نے select کیا اب آپ نے g بجانی ہے آپ کو نہیں بتا کہ g میں کون سی کیس ہیں تو آپ یہاں پہ آئیں گے g select کریں گ g آپ نے select کیا یہ بتا دیا اس نے آپ کو g b اور d یہ تین ملا کے آپ کا g card بنتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس پورے کو select کر لینا ہے ctrl a دبا کے اور g پہ لے جانا ہے اب a سے g پیچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے for example میں اس کو اوپر نیچے جب میں کروں گا تو مجھے g مل جائے گا یہ g آ گیا اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے card g کے حساب سے set ہو گئے لیکن یہ a خراب ہو گیا b b آ گیا تو آپ اس کو change کر کے b کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ کیا تھا g b d تو یہ اب کیا card ہو گئی g ہو گئی اب اس کا نام آپ g رگ دیں اب آپ اس کو play کریں آپ کو سنائی دے گا اسی طرح آپ آگے f پہ آ جائے ہیں same یہی procedure یہ میں نے select کیا آگے اس کو copy paste کر دیا اس پودے کو select کر کے f پہ لے آیا f a c یہ f chord ہی ہوتا ہے آپ یہاں سے recheck بھی کر سکتے ہیں شروع میں obviously جب بندہ کی بورڈ اتنا یا تو اگر آپ کی بورڈ پراپر پلے کرتے ہیں تو آپ کو already idea ہوگا کہ کون سے chords ملا کے بنتا ہے so root position آپ دیکھ لیں f a c اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں f a c تو اس chord کا آپ نام رکھ دیں f اور last میں واپس آپ g پہ آ جائے مطبع یہ chord progression میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اب یہ پورا ایک chord progression من گیا آپ ایک دفعہ بے شک اس کو سن بھی لیں یہ پورا ایک chord progression ہے اب آپ اسی کو copy کریں اور اگر اسی chord progression میں گانے مطلب بہت سے ایسے گانے ہوتے ہیں جو ایک ہی chord progression میں ہوتے ہیں مطلب for example وہ گانا ہے تو نے میرے جانا کبھی نہیں جانا وہ جو گانا ہے d b minor g اور f اس کے chord progression پہ پورا گانا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے ڈیفرنٹ گانے گلابی آنکھیں ہو گیا وہ اسی progression پہ پورا آ جائے گا a g f g والے پہ تو اس کو ہم copy paste کر لیتے ہیں مطلب آگے تاکہ ٹھوال لمبا ہو جائے اس کو پھر copy کیا اسی طرح سے اگلے اس پہ paste کر دیا اس کو دوبارہ copy کیا and you can do this جتنا مرضی آپ چاہیں یہ اس طرح آپ نے copy paste کر دیا اب اب اس کے ساتھ vocal record کر لیں موسیقی گلابی آنکھیں جو تیری دیکھی شرابی دل ہو گیا سنبھلو مجھ کو اوہ میرے یار اوہ سنبھلنا مشکل ہو گیا موسیقی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک basic میں نے آپ کو بنا کر دکھایا ہے اب جب for example different chord progression ہوتے ہیں بہت سے گانے جن میں مختلف قسم کا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ ویب سائیڈ ویب سائیڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا یہ best ہے for example کسی گانے میں f sus4 use ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے قسم کے f کے وہ ہیں اس میں sus4 بھی ضرور ہوگا f sus4 یہ دیکھئے f sus4 ہے تو اسی طرح a sus4 ہوگا a minor 7 ہوگا f major 7 آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہر chord کے ساتھ ہے ڈی کے ساتھ بھی ہوگا c کے ساتھ تو یہ اگر آپ کو پیانو بجھانا نہیں آتا تو یہ ایک بہت اچھی ویب سائیڈ ہے 8piano.com sorry 8notes.com تو اس سے آپ کو help ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو ادھر ڈال کے اس کو play کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں یہ میں نے acoustic piano جو mix craft کے اندر ہے اسی میں آپ کو بنا کر دکھایا اب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے pay کیا ہوئے addictive keys آپ نے for example purchase کیا ہوئے تو میں آپ کو اس کی sound بھی دکھا دیتا ہوں اس میں آپ دیکھنا بلکل ایک different feel آئے گا یہ دیکھیں کہ میں نے select کر لیا اور اب اس کا feel چیک کریں آپ اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے آپ اپنا مرضی کا preset بنا بھی سکتے ہیں اور save بھی کر سکتے ہیں for example میں نے یہ اسٹوڈیو گرینڈ ابھی select کیا ہوئے میں یہاں سے imaginative key select کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا feel different ہو جاتا ہے یہاں سے آپ knobs adjust کر کے اپنے حساب سے piano کی ٹون رکھ سکتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرے بہت سوفٹ سی آواز آئے تو آپ سوفٹ کی طرف زیادہ لے جائیں گے چاہتا ہوں کہ ہارڈ آئے تو آپ ہارڈ کی طرف لے جائیں گے دیکھیں آپ جب میں اس کو شفٹ کرتا ہوں تو اسی صاحب سے اس کی آواز بھی چینج ہو جاتی ہے سو یہ ڈیفرنٹ آپ جب سوفٹ کرتے ہیں تو اس میں ہو گا باقی یہ میں نے آپ کو جو پہلے بتایا ہے وہ ایکوستک پیانو جو میں نے آپ کو شروع میں بنا کر دکھایا ہے وہ بیلٹ ان ہے مکس کرافٹ کے اندر تو اس پہ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں نائشیو نہیں ہوگا اس کے علاوہ ووکل ریکارڈنگ وغیرہ یا کسی بھی قسم کا ٹیٹوریل اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں آپ انفرمیشن چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح ہوگا یا یہ کس طرح ہوگا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے بتا دیں تو میں کوشش کروں گا اگر وہ چیز مجھے آتی ہوئی تو میں آپ کو اپنے حساب سے جتنا مجھے آتا ہے میں آپ کو سکھا دوں گا بتا دوں گا باقی thank you very much for watching خدا حافظ